بچے دنیا میں اللہ کا سب سے انمول تحفہ اور امید کا نشان ہیں شادی شدہ جوڑوں کے لیے ماباب بننا دنیا کی سب سے بڑی خوشی اس لیے ہے کہ ان کی نسل آگے بڑھے گی لیکن دنیا میں سب کو اولاد جیسی نعمت نہیں ملتی وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان کے لیے تو دنیا جیسے بے رنگ سی ہے اس پر معاشرتی رویے ان شادی شدہ جوڑوں کو افسردگی اور ذہنی عذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں میری چودہ سالویں تو اولاد نہیں ہوئی دوسری عورتوں کو بچے جب دیکھتے ہیں بہت ڈپریشن اندر میں فیل ہوتا ہے ایک گلٹی نیس فیل ہوتی ہے اور بس ٹینشن ہوتی ہے ہر وقت لازمی بات ہے گھر میں رشتہ داروں میں بہت سے لوگ تانے دیتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن فیس کرنا پڑتا ہے اگر آپ تانے سن کے وائف کے اوپر اگر کوئی ظلم زیادتی کرتے ہیں تو وہ غلط ہے ریسرچ کے مطابق پاکستان میں تقریباً دس سے پندرہ فیصد شادی شدہ لوگ ریپروڈکٹف سسٹم میں خرابی اور دیگر وجوہات کی بنا پر باجپن کا شکار ہوتے ہیں میڈیکل سائنس کی ترقی اور نت نئی اجادات نے باجپن کو قابل علاج بنا دیا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں لوگ اس علاج کو مایوٹ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں تو کبھی بھی یعنی اس چیز کو پسند کیا ہی نہیں جائے گا نہ ہم اس کے حق میں کوئی رائے دے سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے غزب کا مطلب یہ سمجھ لیجے وہ ہے اولاد ملک کی قسمت سے ہے تو ہوگی اور میرے حساب سے یہ دین سے ہم جو ہیں توٹلی دور ہو رہے ہیں ایک طرح سے اگر ہم اس طرح کے پروسیجرز کو اپناتے ہیں بے اولادی یا باجپن کے علاج کے کئی طریقے ہیں ان میں سے ایک ٹیسٹیوب بیبی بھی ہے اس طریقہ علاج میں کامیابی کی شرح تقریباً 37 فیصد تک ہے ٹیسٹیوب بیبی کے طریقہ علاج کو پہلی بار 1978 میں ڈاکٹر روبرٹ جی ایڈورڈز نے برطانیہ میں آزمایا ٹپ کی دنیا میں مسنوئی طریقہ تولید کے ذریعے پیدا ہونے والی بچی لویز پراؤن تھی جو 25 جولائے 1978 کو برطانیہ کے شہر اولڈھم میں پیدا ہوئی پاکستان میں گائنکالجسٹ پروفیسر راشد عطیف خان کی مہارت کی وجہ سے پاکستان کا پہلا ٹیسٹیوب بیبی جولائے 1989 کو لہور میں پیدا ہوا بعد ازاں بقائی ہسپتال کراچی میں بھی 1997 میں ڈاکٹر شاہین زفر کی مہارت کی وجہ سے پہلا ٹیسٹیوب بیبی پیدا ہوا ڈاکٹر شاہین زفر کراچی کی پہلی گائنکالجسٹ ہیں جنہوں نے باجپن کے مسائل کا حل ٹیسٹیوب بیبی کی شکل میں متعارف کر آیا وہ اپنی ماہے ڈاکٹرز کی ٹیم کے ہمرا کئی عرصے سے اتیا ہسپٹل میں بے اولاد جوڑوں کا کامیابی سے علاج کر رہے ہیں ٹیسٹیوب بیبی ایک طریقہ علاج ہے جس میں وہ جوڑے جن کو بچے ہونے ہوں مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی ایسی وجہ نکل آئے کہ نارمل طریقہ سے بچے نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر ہم ان کا ٹیسٹیوب بیبی کرتے ہیں میڈیکل سائنس کے اس انوکھے اور کامیاب علاج کے بارے میں کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں مثلا ٹیسٹیوب بیبی کیا ہے اس طرح بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے طریقہ علاج میں کامیابی کا تناسب کتنے فیصد ہے ٹیسٹیوب بیبی کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بیوی وائف کے جسم سے ان کے انڈے نکالے جاتے ہیں باہر اور ہزبنڈ کے جراسیم لیے جاتے ہیں اور اس انڈے کو اور جراسیم کو لیبارٹری میں آپس سے مکس کیا جاتا ہے جب آپس سے مکس ہوتے ہیں نئی زندگی شروع ہوتی ہے اس کو ہم اٹھا کے واپس وائف کے یوٹرس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے پھر پرگنسی اللہ کی مرضی ہو تو شروع ہوتی ہے اس کو ہم ٹیسٹیوب بی بھی کہتے ہیں میں تو جب انفرمیشن مل دی ہے جب فائل ہمارے پاس آ جاتی ہے اس میں ساری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں کہ سپرم کاؤنٹ کیسا ہے مورٹیلیٹی کیسی ہے اور ساری انفرسٹیگیشن ہوتی ہیں ایف ایس ایج اس میں ہومونال لیویل کیسا ہے یا وہ ایزو سپرمک تو نہیں ہے یا اس کا ٹیزی پیزا یا تیسٹیگولر بائیپسی تو نہیں ہونی میل کی اور فیمیل کی اید کتنی ہے یہ سب ساری جسی انسٹرکشن ہوتی ہیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں اس فائل میں اس کو ہم فالو کر کے کیس کی ڈیٹ پر ہوتی ہے اس میں معلوم کہ کب کیس سٹارٹ ہوگا ترس اوہم پیک اپ ایک ریٹریول کب ہوگا اس کے بعد ہم اپنی پیپیشن جس دن اوہم پیک اپ ہوتے ہیں اس سے ایک دن پہلے پیپیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں اس میں میڈیا پیپیشن ہوتی ہے لیپ کے سارے پروٹیکالز ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں اچھ لوگوں میں ایڈوانس ٹیسٹری بھی ہوگی ہوتا ہے جہاں مردوں کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں زیادہ کمپلیکیٹڈ طریقہ علاج ہے اور جہاں عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پھر بھی سمپل طریقہ علاج ہوتا ہے آئی او آئی ایک چیز ہوتی وہ ٹیسٹری بھی بھی تو نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کہ ایک سٹپ ہے وہ کافی کم پیسوں میں مطلب پندہ پیس ہزار پچیس ہزار کے اندر ہو جاتا ہے تو ڈیپنٹ کرتا ہے کہ مریض کیا ہے کیسا ہے اور مریض کی ضروریات کے حساب سے اس کو علاج بتایا جاتا ہے ریر فطری طریقے سے بچے کی پیدائش کا عمل ڈاکٹرز کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے میاں بیوی کے جسمانی چیک اپ دواؤں کا استعمال کاؤنسلنگ سے لے کر ایمبریو کی منتقلی اور پھر بچے کی پیدائش کا عمل پوری توجہ اور ذمہ داری سے سرانجام دیا جاتا ہے بچے بھی ایڈمیشن تو نہیں ہوتا ہے اس پتال میں ہمارا کام بھی ہوتا ہے کہ ایمبریو ٹرانسفر کی گریڈنگ کیا ہے بلاسٹومر کیسے بن رہے ہیں یعنی ایک سیل جو ہے جو ایمبریو ہے وہ ڈیوائیٹ کیسا ہو رہا ہے اس کی گریڈنگ کیا ہے اس کی قولٹی کیا ہے ایمبریو کی وہ ڈیٹیلز پیشنٹ کو دکھا کر اور ڈاکٹرز کو بتا کر ڈیٹیلز اور ہم وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں پیشنٹ مذر میں پیشنٹ شروع ہو گئی تو اس کی ویسے ہی دیکھ بھال ہوتی جیسے نو میرے تک ہوتی لیکن ایسے مرزوں ہم زیادہ کیرفل رہتے ہیں ان کا زیادہ دھیان رکھ جاتا ہے ان کو زیادہ دوائیں دی جاتا ہے ان کے زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا الٹرسون والا بھی پر زیادہ کیا جاتا ہے ڈیلیوری نارمل بھی ہو سکتی ہے آپریشن سے بھی ہو سکتی ہے پیشنٹ جب شروع ہو جاتی ہے تیسٹیو بی بی ایک مہنگا علاج ہے جس پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں اس پر اتنی کم لاغت آتی ہے کہ بیرون ملک سے لوگ یہاں آ کر علاج کرواتے ہیں مہنگا تو ہے لیکن اگر آپ پوری دنیا سے مقابل کر رہے ہیں تو بہت سستہ ہے پاکستان لوگ امریکہ سے اور انگلینڈ سے اور میڈلیس سے ہی پاکستان آ کر کراتے ہیں اس لئے پاکستان میں بہت سستہ پڑھتا ہے پاکستانی میں رہنے والوں کے حساب سے یہ مہنگا پڑھتا ہے یہاں عام طور پر جو پاپولیشن ہے وہ میڈل کلاس ہوتی تقریباً دو سے دھائی لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے ایک دفعہ ٹرائی کرنے میں کامیابی کسی کو ہوتی ہی کسی کو نہیں ہوتی سب سے پہلے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی انکم ہونی چاہیے پھر آپ ہاتھ ڈالیں ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ ٹیسٹیو بیبی کے ذریعے پیدا ہونے والے بچے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے عام بچوں جیسے نہیں ہوتے حتیٰ کہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کم عمری میں مر جاتے ہیں بچے میں ایک ایک ایسی بیماری ہے جس کا بروقت علاج نہ کرایا جائے تو مرز لا علاج ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کے مطابق علاج شروع کرنے سے پہلے مریض کی کانسلنگ کرنا بہت ضروری ہے ورنہ مریض علاج کے بجائے تاویز گنڈوں میں وقت زائع کر دیتے ہیں کانسلنگ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے سم لوگوں کے ساتھ ایک تو یہ ڈپریس ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ہر جگہ گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے تھکے میں ہوتے ہیں تو ان کو بہت کچھ سمجھانا پڑتا ہے ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا بعض دفعہ تو وجہ میں پکڑ میں آ جاتی بعض دفعہ نہیں بھی آتی اگر ٹیسٹی بی بی کی طرف لے کے جانے تو اس میں فیلیور کا بھی خرش ہے کہ ناکام ہو جائے اتنے پیسے بھی خرچ ہو گئے اتنا آنا جانا پریشانی تھکن بھی ہوئی اور آخر میں سکسس بھی نہیں ہوا تو کانسلنگ تو اس میں بہت ہوتی اور ملٹیپل سیشنز میں ہوتی ایک ہی دفعہ میں نہیں ہوتی فرسٹ ویزٹ میں کچھ بتائے گے اگلی ویزٹ میں کچھ اور اگلی ویزٹ میں کچھ اور آسا سا ان کے اور ہمارے ہاپس کی ریلیشنشپ ڈبلپ ہو جاتی ہے بعض پیشنز تو بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ لیویلز پر ڈیفرنٹ کانسلیں ہوتی رہتی ہیں کھل کے پوری یعنی ڈیٹیل میں کوپی پہ لکھ کے پھل بتا دی ہیں ڈاکٹر سیاں پی ٹیسٹیوب بیبی کے ذریعے پوری دنیا میں اب تک چالیس ملین سے زائد بچے پیدا کیے جا چکے ہیں یہ بے اولاد لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جس کے ذریعے ان کی اپنی اولاد اس دنیا میں جنم لیتی ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ٹیسٹیوب بیبی کم علمی اور دیگر وجوہات کی بنا پر تنقید کی زد میں رہا ہے عام مشاہدے کے مطابق پاکستان میں اب تک یہ طریقہ علاج مذہبی روایات کے منافع سمجھا جاتا ہے دیکھیں جہاں تا شریعت کا تعلق ہے اس میں تو بالکل واضح ہے میرا خیال نہیں کہ کوئی کنفیوزن ہونا چاہیے صرف جو شریعت طور سے میاں اور بیوی ہیں ان کے ایگ اور سپام کے ملاب سے جو بچہ ہوگا وہی وراثت کا اور تمام جو اس کو ہماری شرعی اور قانونی جو حیثیت ہوگی وہ ہوگی قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان امہاتہم اللہ لائی ولدنہم کہ ان کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے جنم دینے والی کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دیا ہے دوسری جگہ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا یعنی انسان جو پیدا ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سپرم سے اور ایگ کے مخلوط نطفے سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب بچے کی پیدائش جس ایگ سے ہوئی ہے وہ اس کی ماں ہوئی تو یہ دونوں کنڈیشنز قرآن مجید میں اشارتاً ملتی ہیں اب یہاں پر ایک اجتہاد کا پہلو آتا ہے اور اجتہاد میں موسٹلی ہمارے سکولرز اس نقطہ نظر پہ پہنچیں کہ ماں ہم اسی کو کہیں گے لیگل مدر اسی کو کہیں گے جس کا ایگ استعمال ہوا ہے ہاں لیکن جس نے اس کو کیری کیا ہے اور جس نے جنم دیا ہے اس کو بھی ماں کا اسٹیٹس ملے گا بلکل ایسا ہی جیسا کہ رضائی ماں کو ملتا ہے ایک ماں وہ ہوتی ہے جو آپ کی سگی ماں ہوتی ہے اور ایک بعض وقت بعض صورتوں میں دودھ پلانے والی کو بھی ہم ماں کا اسٹیٹس دیتے ہیں تو ایسی ماں کو ہم ماں کا اسٹیٹس دے سکتے ہیں جس نے کہ بچے کو جنم دیا ہے لیکن حقیقی معنوں میں ماں وہی ہوگی جس کا ایگ استعمال ہوا تھا اس بچے کی پیدائش میں یہ دوسری کیٹیگری ہوئی تو اس میں ایک اس اجتہادی پہلو کے علاوہ کوئی قباہت نہیں ہے اور یہ بھی ایک طرح سے درست ہے تیسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسپرم کسی اور شخص کا لیا جو کہ فادر نہیں ہے لیگل ہزبنڈ وائف جو ہیں ان میں سپوز کریں ہزبنڈ جو ہے وہ ڈیسیبل ہے تو آپ نے اسپرم کسی اور سے لے لیا یا مدر ڈیسیبل ہے تو آپ نے ایگ کسی اور سے لے لیا اور اس طرح سے جو باہر سے اسپرم یا ایگ آپ نے لیے وہ کہلاتے ہیں ڈونر کنڈیشنز یعنی وہ ڈونر ہیں انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے جب ڈونر سے آپ اسپرم لے کر ایگ فرٹیلائز کریں گے یا ایگ لے کر فرٹیلائز کریں گے تو یہ اسلام کی نکتہ نگاہ سے اس میں ممانعت نظر آتی ہے عموماً وہ شادی شدہ بے اولاد جوڑے جو ٹیسٹیو بیبی کے ذریعے ماں باپ بن جاتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد شہر حتیٰ کے ملک تک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان میں سے بہت سارے کپر ہوتے ہیں بڑا کانفیڈنشل رکھتے ہیں ان چیزوں کو وہ سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا وہ پسغائب ہو جاتے ہیں آپ کی شکل بھی دیکھانی چاہتے ہیں لوگ سمجھیں گے کہ خاندان میں بھی چھپایا ہوتا ہے بہت لوگ ایسا ہوتے ہیں ان کے خاندان میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ان چیزوں کو لوگ باقیدہ ڈسکلوز نہیں کرتے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں جس کا علاج اللہ نے اس زمین پر نہ بھیجا ہو بانچپن کا علاج آج ٹیسٹیوب بیبی کی شکل میں موجود ہے یہ قدرت کا نظام ہے جس کو چاہے اولاد جیسی نیمت سے نواز دے جسے چاہے بے اولاد رکھے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بروقت علاج سے زندگی کی رونکیں بہال کی جا سکتی ہیں